ایسی کالیج بہاولپور میں انٹرنیشنل سفید چھڑی ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا جس کے مہمان خصوصی بہاولپور ٹرافک پولیس ان چارج اور بلائنڈ ٹریکٹ کانسل کے نائب صدر سید محمد سلمان بخاری تھے تقریب میں بسارت سے محروم بچوں نے خاکے ٹیبلو اور ایک ڈرامے کے ساتھ ساتھ اپنی کلوکاری سے حاضرین کے دل مولیے تقریب کے احتتام پر سید سلمان بخاری نے کہا کہ اگر آپ کے علم میں کوئی ذہنی یا جسمانی طور پر معذور بچے ہو تو نزدیکی سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے میں اطلاع دیں تاکہ ان بچوں کو مفت تعلیم و تربیت مل سکے عارف والا پیٹرولنگ اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کاروائی شفیش آدی چوک سے موبائل اور بیسے چھین کر فرار ہونے والے دو ڈاکووں کو گرفتار کر لیا دو ڈاکو فرار گاڑی قبضے میں لے لی ادھر دوسری طرف چار ڈاکووں کی گاڑی سمیت فرار ہونے کی کوشش قبولہ روڈ پر پہنچ کر تھانہ صدر کے ایسے چھرانہ اجبل سعید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکووں کو گرفتار کر لیا انجبن تاجران پپلا کا سردار محمد سبتین خان کے ساتھ محبت اور وفا کا آدھا میمبر صوبائی اسمبلی سردار محمد سبتین خان کا رہائی کے بعد پپلا آمد پر ڈھول اور پھول کی پتیوں سے استقبال کیا گیا اس موقع پر سردار محمد سبتین نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں مجھے پپلا کی عوام خصوصاً انجبن تاجران نے جس محبت سے نوازا اسے کبھی نہیں بھولوں گا میرے شہر کے لوگ میرے دل کی دھڑکن ہیں دسیرہ بات میں پیٹریوٹک یوت بلوچستان کے صدر محمد وارس اور محمد اکبر کی زیرے کے عادت کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی کشمیریوں کے حق میں اور مودھی کے خلاف نارے بازی کی گئی ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی محکمہ سرات حکومت پنجاب کی جانب سیلاری ایڈا ہرنولی میں فارمر سر گرم تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ذرائی ماہرین کے افسران ڈویجنل ڈائریکٹر سرگودہ محمد رمضان نیازی زلائی ڈپٹی ڈائریکٹر مالک محمد نواز اور شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی زرائی ماہرین نے کیسانوں کو چینے کی فصل کی پیداوار ٹیکنالوجی اور فی ایکڑ اوز پیداوار بڑھانے کے بارے میں اگاہی فراہم کی چینے کی فصل پر حکومت پنجاب کی طرف سے دیے جانے والی سبسیڈی کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کی گئی